ایک شخص جو افغانستان سے انڈیا آئے تھے اب سے کوئی لگ بھگ چار سال قبل انہیں آج ہنڈیا میں ناشک میں مار دیا گیا اور انہیں قتل جو کیا گیا اس کے پیچھے تفصیلات آج آپ سے ڈسکس کریں گے خوجہ زریف چشتی بعض رپورٹس کے مطابق اٹھائیس سال کے اور بعض کے مطابق چونتیس یا پینتیس پرس کے تھے یہ ہندوستان آئے انڈیا آئے افغانستان سے اور ان کا اسائلم پر آئے اور ان کا ایمانہ تھا کہ اگر یہ افغانستان ہی میں رکے رہے تو انہیں طالبان قتل کر دیں گے یہ صوفی اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے لیکن ان کی طالبات جو ہیں وہ بہت زیادہ کانٹروورشل تھیں جس کے اوپر بہت سارے یوٹیوب چینلز نے تنقید بھی کی تھی اور میں نے بھی ان کے اوپر ایک آتھ ویڈیو کئی سال پہلے آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح یہ پتھروں میں اور الٹی سیدھی چیزوں میں الجھاتے ہیں اور کس طرح یہ آپ کو اپنے نام کی وہ کہتے ہیں نا مالا جپنا وہ اس طرح کی حرکتیں اور اللہ عز و جل کے اسما کے ساتھ بیچ میں اپنا یا ذریف نام کا بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کا بھی ورد کرو اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میری شکل کو اپنی آنکھوں میں بسائے رکھو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جن کا تصوف کی تعلیمات سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہیں اوانستان سے آئے یہاں پر مہاراشترہ میں اور کرناٹکہ اور دلی میں بھی انہوں نے سٹیک کیا اور ماننا جاتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے ان کا میجر سورس آف انکم تھا اور ان کے چینل پر کوئی قریباً سوہ دو لاکھ فالوارڈز ہیں دوہزار سترہ سے ایکٹیف تھا اور اس پر کوئی سکسٹی میلین یعنی کہ چھے کروڑ ویوز ہیں اور ان کی کیونکہ یہ پراپٹی خرید نہیں سکتے تھے انڈیا میں کیونکہ یہ اوانی تھے اسائلم پر آئے تھے اس لیے دوسرے لوگوں نے ان کے نام سے پراپٹی خریدی تھی جیسے تین کروڑ کی پراپٹی کے مالک تھے اور مزید براں جو ہے کچھ اور پراپٹیز جو ہیں کوئی پند ان کے اور بھی بہت سارے ان کو اپنا جو ایک بنانا تھا ٹیمپل سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں اس کے لیے بھی انہوں نے اکٹھا کرنا پیسہ شروع کر دیا تھا اور لوگ انہیں بہت زیادہ جو ان کے ماننے والے تھے پیسے بھی دے رہے تھے اور عجیب و غریب سی حرکتیں ہو رہی تھیں آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہیں لیکن بہرحال ان کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کو ایک جنگل میں ان کو قتل کیا گیا کوئی سوا ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کے قریب اس کی تفصیلات جو ہے ان کے ڈرائیور نے بتایا کہ وہ بھی وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں ان کے ساتھ موجود تھا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ انہیں جنگل میں ایک ایگریکلچرل پلوٹ ہے وہاں پر جا کر کوئی ذکر اسکار کرنے ہیں تاکہ ایک سمجھ لے کہ خوش قسمتی کے باب کھولیں ایک اچھا اس کے اندر معاملہ ہو تو یہ چل پڑے وہاں گئے تو راستے میں انہیں کچھ موٹر سائیکل سوار ملے اور وہ انہیں اس مقام پر لے گئے جہاں پر انہوں نے کوئی ذکر اسکار کرنے تھے پھر بہرحال یہ جب وہاں سے نکلے تو ان کا ڈرائیور کا کلیم یہ ہے کہ میں سامنے بیٹھا تھا میرے ساتھ یہ بیٹھے تھے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ کے اوپر چشتی صاحب زریف صاحب اور پیچھے کی سیٹ پر ڈرائیور کہتا ہے کہ میرا بھائے غفار بیٹھا تھا اور ایک اور شخص کا نام ٹورے کر کے وہ کہتا ہے وہ بھی ساتھ بیٹھا تھا تورے کو کوئی ہم ابھی تھوڑی ہی دور نکلے تھے قریباً دو تین کلومیٹر ہی ہم نے ڈرائیور کیا ہوگا کہ اسے کال آئی اور کال کے ساتھ ہی دو موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے بالکل جو ہے شیشے کے قریب اپنی گاڑی لائی اور ان کے سر پر پوائنٹ بلانک رینج کے اوپر فائر کیا اور وہیں پر جو ان کو مار دیا اور تورے اور اس کے جو ساتھ جو دو لوگ تھے انہوں نے وہ کہتے ہیں ڈرائیور صاحب کے افضل احمد خان نام ہے ان کا افضل احمد خان وہ کہتے ہیں کہ انہیں اور ان کے بھائی کو پر بھی تشدد کرنے کی کوشش کی انہیں مارا پیٹا بھارال وہ بھار گئے بھاگ گئے وہاں سے اس جگہ سے اچھا اب اس زمت میں انہوں نے چونکہ یہ تمام تفصیلات بتائی ہیں اخبار کو اور مختلف اور قبر رسان ذرائع کو جو یولا سٹی پولیس ہے انہیں کیس فائل کیا ہے چھے لوگوں کے خلاف جس میں تورے ہے پاون ہے گنیش پٹیل ہے اور اسی طرح اور تین اور لوگ ہیں اور ایپی سی سیکشن 302 اور سیکشن 307 which is attempt to murder and 302 which is murder and section 34 which is common intention and relevant sections of the arms act 1959 ان تمام کے تحت جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ جیل میں بند کیا گیا ہے ان پر کیس چلیں گے anyway اب یہی ہے ان کے جو لواہقین ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آئیں اور اس پوڈی کو collect کر کے افغانستان لے جائیں ساتھی ساتھ ایک عورت نے بھی claim کیا ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں اور اس کی بہن جو ہے وہ دلی میں رہتی ہے اور باقی جو فیملی ہے وہ افغانستان میں settle ہے لیکن وہ عورت جو ہے نکا نامے کا کوئی proof نہیں دے سکی تو بہرحال پولیس جو سپریڈینڈن جو ہیں ناسک میں سچن پٹی پٹیل وہ کہتے ہیں کہ ابھی معاملہ یہی ہے کہ یہ جو تمام کاروائی ہوئی ہے ضریف ششتی کے ساتھ وہ کوئی property سے related معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے نام پر property بھائی کی تھی بہت ساری اور کیونکہ یہ خود property بھائی نہیں کر سکتے تھے تو اسی کو لے کر انہیں مارا گیا کہ مارنے کے بعد وہ property پھر انہی کی ہو جائے گی جن کے نام پر بھائی کی گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے لے کے جاتی ہے انڈین پولیس یا معاملہ پھر کہیں کوئی cold case بن کر کہیں بد پڑا رہتا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے anyway the bottom line is یاد رکھے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں کہ آپ نے اللہ عزوجل سے دعا کرنی ہے کسی غیر کا ذکر نہیں کرنا ہے یہ غیر کا ذکر کروانے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے یہ جو الٹی سیدھی چیزیں کرتے ہیں ناچتے ہیں کھومتے ہیں عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے صوفیہ کی یہ تعلیمات نہیں ہیں یہ کبھی پیسوں میں تولے جاتے ہیں کبھی پھولوں میں تولے جاتے ہیں کبھی عجیب و غریب سی آپ کو باتیں بتاتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں کہیں نہیں سنی ہوتی نہ صوفیہ کی تعلیمات کا حصہ ہیں یہ عجیب و غریب سی باتیں کرنے والے یہ تمام لوگ ڈھونگی ہوتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے جانے کے بعد ساتھ کیا گیا کچھ بھی نہیں بس یہی زندگی ہے تو خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں اپنے مال کو بھی بچائیں اپنے مال کی بھی حفاظت کریں اور دیکھ کہ ہم نے بھی صوفیہ کی صحبت میں رہے ہیں ہم نے صوفیہ کی تعلیمات پڑھی ہیں وہ اس طرح کی تعلیم دیتے نہیں صوفیہ اکرام جو صحیح معنوں میں تصوف سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی بھی خلاف شرعیت شریعی آپ کو کوئی حکم نہیں دیں گے شریعت کے مطابق شریعت کی پابندی رول نمبر ون ہوتی ہے تمام معاملات چاہے طریقت کے ہوں وہ تمام معاملات جو ہیں حقیقت کے ہوں معرفت کے ہوں وہ شریعت ہی کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں شریعت سے جو انحراف کرے گا وہ تصوف سے بھی انحراف کرے گا یاد رکھیں تو تصوف کبھی خلاف شریعت نہیں جا سکتا تصوف کی تمام تعلیمات جو ہے وہ شریعت ہی کی روحانیت پر جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ شریعت جو آپ نے ظاہری طور پر ذہنی طور پر بطور علم حاصل کر لی ہے اور آپ بدنی عبادت کر رہے ہیں ان بدنی عبادات کو روح روح تک کیسے اتارا جائے کہ یہ روحانی عبادت بھی بن جائے جہاں بدن عبادت میں ہیں وہاں روح بھی عبادت میں ہیں اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی احسن طریقے سے کیسے ادا کیے جائیں اس لئے جو تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو صوفی ہوتے ہیں وہ آلہ اخلاق کے مالک لوگ ہوتے ہیں اور آلہ اخلاق میں یہ چیز داخل ہے کہ انسان کا ایسا اخلاق ہو جو شریعت کے مطابق ہو ایسا نہ ہو جو شریعت کے مخالف ہو اس لئے آپ لوگ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیں یہ اس طریقے کے لوگ جو پتھوں پہ آپ کی عقیدے کرواتے ہوں یہ آپ کو اللہ کس سوا کسی اور سے مانگنے کی طرف لے کر جاتے ہوں اور اپنے ذکر اذکار کرواتے ہوں اپنی تصویروں کو آپ سے کہتے ہیں تصور میں لے کر آؤ اور فلانا کرو اور پیسے آپ سے ایٹھتے ہیں ایٹھتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں مجھے پیسے دو میں نے آپ کے پیسے سے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کبھی بھی بزرگان دین کا یہ اصول نہیں رہا ہے یہ اس قسم کی اوٹ پتان حرکتیں وہی کرتے ہیں یہ بیسکلی مارکٹنگ کرنے کے ان کی سٹرائٹیجیز ہوتی ہیں کچھ نیا کرو جو لوگ انہیں پہلے نہ دیکھا ہو تاکہ لوگ اچھمبے میں آ جائیں کچھ ایک شوکنگ ان کو کوئی چیز دی جائے تو پلیس ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں اپنے ایمان کو بھی بچائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھنے کا مجھے لکھا نکھنے کے لئے کمتے ہیں اور کمتے ہیں کے لئے اسیع سات قدری